سراج الحق کا کہنا ہے کہ حیران ہو ایران نے ایسا اچانک کیوں کیا ہم چاہتے ہیں دونوں ممالک بائزر طریقے سے مذاکرات کریں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران اپنے مثال مذاکرات کے ذریعے حل کریں اگر دہشتگردی پاکستان اور ایران میں ہے تو یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے ایک دوسرے کی حدود میں داخل ہو کر کاروائی سے تعلقات مزید خراب ہوں گے دونوں ممالک کی خرابی سے بھارت اسرائیل اور امریکہ کا فائدہ ہوگا روڑوسیوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے دہشتگرد پکڑنے کے لئے پاکستان میں قوانین موجود ہیں انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر نکاح ہے کہ ایران میں اپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا پاکستان نے حملہ آور ڈرونز راک فیٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کاروائی کی ایک بیان میں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اٹھارہ جنوری کے تو پاکستان ایران میں سٹرائکس کی ان دہشتگردوں کے لئے کاروائییں کی جو پاکستان میں حال یا حملوں میں ملویز تھے آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا اس آپریشن کا نام بر بر رکھا گیا نشانہ بنایا گا تکانے بدنامی زمانہ دہشتگرد استعمال کر رہے تھے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسئلہ بار دہشتگردی کی کاروائیوں خلاف پاکستانی شہروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے مستقیل تیار ہیں ہمارا آزم ہے کہ پاکستان کی علاقہ حدود کی خودمختاری کو ہر صورت میں محفوظ بنائیں گے یہ بنا گاہیں بدنامی زمانہ دہشتگرد استعمال کر رہے تھے پی ٹی آئی رانوما بیریسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ میرے گھر جب کچھ لوگ آئے تھے تب ہی دو موبائل فون قائب ہیں یہ بات پی ٹی آئی رانوما بیریسٹر گوھر علی خان نے بفاکداروں حکومت اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر میڈیا سے بات کے دوران کہی ان کا کہنا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ موبائل اس وقت کسی کی تحبیل میں نہیں ہے میں نے لوکیشن چیک کروائی ایک موبائل کی لوکیشن ای الیون کی ہے کوشش تھی کہ ہمارا مشترک انتخابی نشان ہو تاکہ ووٹر کنفیجن کا شکار رہا ہوں میں ایک درخواست کے پروسس کے لئے الیکشن کمیشن آیا تھا امیدوار آزاد ہیں ہونس ٹرینڈنگ کے خشات موجود ہیں لیکن ہمارے ساتھ مختلف پارٹی امیدوار میدان میں ہیں مشکل وقت میں ورکرز ہمارے ساتھ ہیں امید ہے کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے بانے پی ٹائر کے کاغذاتیں نامزد کی مسترد ہونے کے باوجود ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے انہوں نے مزید کہا کہ بانے پی ٹائر کے کاغذاتیں نامزد کی مسترد کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے صدر مملکہ اور عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا آپریشن مرگ بر سرمچار سے متعلق دعشت گردی اپی ٹیکانوں کو نشارہ بنانے پر صدر مملکت نے مصلح پاس کی پیشہ برانہ مہارت کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران برادر ممالک ہیں مسائل کو مذاکرات اور مشاورت سے حل کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے سرزمین کے دفاع کے لئے تمام ضروری اقدامات کرے گا دعشت گردی مشتر کا چیلنج ہے جس کے خاتمے کے لئے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے پاکستان تمام ریاستوں کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے پاکستان دیگر ممالک سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی نہ کریں موسیقی